تو دوستو ڈراما سیریل جان اسار کا آج کا اپیسوڈ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ دعا بہت بڑی گلتی کر رہی ہے جو سرفراز سے اس طرح بار بار مل رہی ہے چاہے وہ اپنے فائدے کے لئے میر رہی ہے کہ میں اس کو ڈراؤں گی تو وہ میری بہن کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا لیکن وہ ایک گلت کام کر رہی تھی اسے سرفراز سے ملنا ہی نہیں چاہیے تھا تو اب وہ جو کام وہ کر رہی تھی وہ اب اسی کے اوپر چڑھنے والا ہے کیونکہ اس نے نشیرواں کو نہیں بتایا سرفراز کے بارے میں کہ یہ وہی لڑکا تھا تو اب نشیرواں کو جب باہر سے پتہ لگے گا تو ظاہر اس سے بہت زیادہ غصہ آنے والا ہے اور اس کا ایک قسم کا بروسہ ٹوٹنے والا ہے اور آج کے اپیسوڈ میں ہم وہی دیکھیں گے جعفر کو نشیرواں کے پاس جب پیچر ساتھی ہے دعا کی سرفراز کے ساتھ کہ وہ کسی ریسٹورنٹ میں ملے ہیں تو وہ دیکھ کر وہ جعفر سے کہتا ہے کہ پتہ لگاؤ کہ ان دونوں میں گیا ہے بات ہے یہ کیوں مل رہے ہیں تو وہ جعفر ہر چیز کا پتہ لگا کے نشیرواں کو بتائے گا کہ وہ لوگ ایک دوسروں کو پہلے سے ہی جانتے تھے شادی سے بھی پہلے اس کی بہن کی شادی سے پہلے کیونکہ کولیج میں ان کی دوستی ہوئی تھی اور دعا اسی سے ہی ملنے گئی تھی تب تو یہ جان کر نشیرواں کو بہت زیادہ غصہ آئے گا اور اس کا بروسہ بھی ٹوٹ جائے گا اور وہ جعفر سے کہتا ہے کہ ایک نہ ایک دن سچ سے ہم نے آ ہی جاتا ہے تو یہ بات دعا کو بھی پتہ ہونی چاہیے تھی یہ بات تو پتہ ہے کہ وہ خود کہے گی کہ میں آپ کو بتانے والی تھی یہ وہ لیکن اسے اب تک بتا دینا چاہیے تھا اگر نہیں بھی بتانا تھا تو اسے بار بار سرفراز سے ملنا نہیں چاہیے تھا دوسری طرف دعا اپنی بہن فیضہ کے گھر جائے گی وہاں جا کے وہ بیٹھی ہوتی ہے تو سرفراز آ جاتا ہے سرفراز وہاں دیکھ کر اسے تھوڑا سا احیران ہوتے لیکن اسے بلکل ڈرنی لگتا کیونکہ سرفراز اپنی چال چل چکا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں دعا جو کہ اتنی سٹرونگ ہو چکی تھی نوشیرون کی وجہ سے اس کے اندر بہت زیادہ کونفیڈنس تھا اور وہ نوشیرون کی ہی وجہ سے سرفراز کو در آ رہی تھی کہ میں تمہارے ساتھ یہ کر دوں گی وہ کر دوں گی نوشیرون سے کہے کہ تمہاری فیملی کے ساتھ ایسے کرا دوں گی لیکن اب اس کی جگہ صرف راز کونفیڈنس لگ رہا ہے کیونکہ وہ اپنے کام کر چکا ہے وہ نوشیرون کے دل میں تھوڑا سا شک پیدا کر چکا ہے اور اب وہ بے فکر ہے کیونکہ اسے پتہ ہے کہ نوشیرون کے دل میں اب ایک شک پیدا ہو چکا ہے دوسری طرف کشمالہ نے بھی جو پچر سویجی اس کے بعد تو نوشیرون کا بھروسہ بلکل روٹ جائے گا اور اسے بہت زیادہ بوری فیلنگ آ رہی ہے کہ دعا اسی کیسے کر سکتی ہے میں نے سچ میں غلط کیا اس پر بھروسہ کر کے دعا کو اب بھی بتا دینا چاہیے لیکن اب مجھے پتہ وہ ابھی تک نہیں بتانے والی اور وہ فیضہ کے گھر جاتی ہے تو فیضہ کے سامنے بھی وہ کچھ اس طرح کا بھی کرتے ہیں فیضہ کو بھی یقینا تھوڑا بڑا لگے گا اور دعا فیضہ کو بتاتی ہے کہ صرف رہاست نوشیرون کے ہی آفیس میں کام کرتا ہے تو دیکھتے ہیں آج کی اپیسوڈ تو دیکھنے والا ہے لیکن نیکسٹ ویک اس سے زیادہ دیکھنے والا ہوگا تو دیکھتے ہیں کہ آج کی اپیسوڈ میں کیا دکھاتے ہیں میرے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں جب دی نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے اپنا بہت زیادہ دہا رکھئے گا اللہ حافظ